اسلام علیکم ناظرین میں علی اصد ہوں اور آپ نیوز انفارمر دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز فیصلہ باد کے ایک علاقے ایڈن گارڈن میں ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا جس میں ایک موصوف جن کا نام رانہ منیر بتایا جاتا ہے طاقت اور دولت کے نشے میں چور اس شخص نے ایک گریلو ملازمہ پر تشدد کیا ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر صرف یارہ سال تھی اس کو گلی میں اپنی پوری فیملی کے سامنے لاتوں موکوں اور تھپڑوں کی بارش اس پر کی گئی اور پھر بعد میں وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا نئے پاکستان کا پرانا قانون جو ہے وہ ایکشن میں آیا اور اس موصوف کو گرفتار کر لیا گیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح ایک عام آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کسی کی سائیکل بھی چوری کرتا ہے کوئی چھوٹی سی چوری کرتا ہے تو اس کو مہینوں بھر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہنا پڑتا ہے اور پھر بعد میں جرمانہ بھی اس کو کیا جاتا ہے کیا اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی عدالتوں کی اس ملک کے قانون کی میں سمجھتا ہوں یہ ایک تموچہ ہے کہ یار ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے اور اس شخص کی زمانت ہو گئی تو میں اس کے اوپر صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ پرانے پاکستان کا نعرہ انہوں نے ختم کر کے ایک نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا میں جہاں پہ عمران خان کے اچھے کاموں کی تعریف کرتا ہوں وہیں پر جب ان کی جانب سے گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس طرح کا احمقانہ اقدام یا عمل سامنے آئے گا تو میں پورا حق رکھتا ہوں کہ ان کے پر تنقید کروں اور تنقید کرنا بنتا ہے کہ یار آپ نے کس طرح کا قانون دیا ہوا ہے وہ ایک موصوف جو بڑے امیر ترین ہیں ان کو ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے آپ نے ان کی زمانت کروا دی یہ کیا قانون ہے یہ اس ملک میں یار اس ملک میں کوئی غریب سیکیور نہیں ہے تو لوگوں نے آپ کا انتخاب اس لئے کیا تھا کہ ملک کا جو دہرہ قانون ہے جو دہرہ میار ہے اس کو برابر کیا جائے اس کو ختم کیا جائے یار قانون تو سب کیلئے برابر ہوتا ہے مگر یہاں برسوں سے یہی روایت چلی آ رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو قانون امیر کے لئے اور ہوتا ہے غریب کے لئے اور ہوتا ہے ہم نے آپ کو اس لئے منتخب کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ قانون کی بالدستی لے کر آئیں گے قانون جو ہے وہ امیر اور غریب کے لئے برابر ہوگا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ جس جج نے محترم جج نے اس شخص کے زمانت پر بری کیا ہے اس جج سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس قانون کے تحت اس شخص کو جس نے ایک کرائم کیا ہے اور اس کو چوبیس گنڈوں بعد آپ نے جو ہے وہ رہا کر دیا ہے کیا ایک غریب اگر اس طرح کا کرائم کرتا تو کیا اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح رہا کر دیا جاتا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ہے کیوں کہ اس لیے یہ جناب کوئی بڑا لینڈ لارڈ آدمی تھا یا اس کے جو ہے وہ تعلقات بڑے تھے یا سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا جاننے والا اس کے ایک کرشتدار قریبی جج بھی تھا کیا اس کا فائدہ صرف اس شخص کو دیا گیا ہے تو اب ایسا نہیں چلے گا اب عوام جو ہے وہ باشعور ہو چکے ہیں عوام جو ہے وہ اب جانتے ہیں کہ امیر اور غریب کے ساتھ قانون ایک ہونا چاہیے اور جب تک اس طرح کا قانون ایک نہیں ہوگا پوری عوام جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوگی عوام اس غریب کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تاکہ اس طرح کا دوبارہ جو واقعہ ہے اس طرح کا دل خراش واقعہ وہ پیش نہ آسکے میں امید کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی راہ سے جو ہے وہ ہمیں کومنٹس میں اگاہ کرتے رہیں تھینکیو